آج میں آپ کے لئے امیجنگ ٹپس لے کے آئی ہوں تو میرا پہلا ٹپ ہے جب بھی ہم روٹیاں بناتے ہیں تو نیچے کی روٹی تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے اس میں اسٹیم آ جاتی ہے تو وہ تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں خراب ہونے سے بچانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے جیسے ہی میں نے روٹی بنائی ہے تو اس کو ہم ایک چھنے کے اوپر رکھ دیں گے تو آپ کوئی بھی چھنے کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیں جس سے کی نیچے کی روٹی بلکل خراب نہیں ہوگی تو آپ اس طریقے سے اپنی نیچے کی روٹی خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں اب ہمارا دوسرا ٹپ ہے اگر رات کو آپ اس طریقے سے گیس سٹینڈ ساپ کریں گے تو آپ کے گیس سٹینڈ پہ چیٹیاں بھی نہیں آئیں گے کوک روچ بھی نہیں آئیں گے تو اس کے لئے میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے اس کو دھم تھوڑا سا فیلا دیں گے اس کے بعد ہم ایک کپڑے میں تھوڑا سا بینے گھر لیں گے بینے گھر لینے کے بعد ہم اس کو ساپ کر دیں گے تو ڈیلی جب بھی آپ کھانا بناتے ہیں رات کو تو آپ اس طریقے سے کچن ساپ کر کے سوئیں گے تو آپ کی کچن ساپ بھی رہیں گے اور بلکل چیٹیاں اور کوک روچ بلکل نہیں آئیں گے اب چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف یہ ٹپ آپ کے بہت کام آنے والا ہے بہت ٹائم تک جب ہم چاکو کے یوز کرتے رہتے ہیں تو اس سے کٹنا کم ہو جاتا ہے اس کی دھار تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تو وہ دھار بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے وہ اس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پہ ہی کیسے دھار بنا سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی کپ لے لیں اور اس کو اس طریقے سے اُلٹا کر دیں اُلٹا کرنے کے بعد آپ تین سے چار منٹ تک ایسے گھستے رہے ہیں دونوں سائٹ جس سے کہ اس کی دھار اچھے سے بن جائے گی اور جب بھی آپ سبجیاں کٹیں گے تو آپ کی سبجیاں بڑے آرام سے کر جائیں گی تو آپ اس طریقے سے ہی گھر پر یہ چاکو کی دھار بنا سکتے ہیں آپ کو باہر جان کے جرورت نہیں ہے اب چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب بھی ہم نیبو آدھا کٹتے ہیں اور آدھا اس کو یوز کر لیتے ہیں آدھا ہمارا یوز نہیں ہوتا تو وہ ہم پھریج میں رکھ دیتے ہیں تو ایک دن بعد دوسرے دن دیکھیں گے کہ آپ کا نیبو خراب ہو گیا ہے یا تھوڑا کڑک ہو گیا ہے تو نیبو کو ہم کیسی یوز کریں کہ ہمارا نیبو خراب نہ ہو اس کے لئے میں نے ایک چاکو لیا ہے جو نیبو کا اوپری حصہ ہے اس کے اوپر ہم چھیت کر دیں گے تو اس طریقے سے چھیت کرنے سے ہمیں جتنا رس چاہیے ہم نکال لیں گے باقی نیبو کو ہمیں ایسی رکھ دیں گے تو ہمارا نیبو بلکل خراب نہیں ہوگا آپ دو تین چار دن تک آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں رس نکال کے بھی آپ کو دکھاتے ہوں اس طریقے سے آپ رس نکال لیں آپ کو جتنا رس چاہیے آپ اتنا نکال لیں اور باقی نیبو کو آپ فریج میں رکھ دیں تو چلیے آپ دیکھتے اگلا ٹپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ربڑی بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے دودھ کو گڑھا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہمیں جھٹ پٹ ربڑی اگر بنانا ہے تو ہمیں کیسے بنانا ہے وہ اس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جلدی سے جھٹ پٹ کیسے ربڑی بنائے جب دودھ اوبرنے لگے تھوڑا سا گڑھا ہو جائے اس کے بعد ہم نے آدھا کٹوری ملک پاوڈر ڈالا ہے آپ اپنے دودھ کی قوانٹیٹی کے حساب سے ملک پاوڈر ڈالے تو میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا تھا تو اس میں آدھا کٹوری ملک پاوڈر ڈالا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تو آپ پھٹا پھٹ مکس کر لیں نہیں تو ہماری ربڑی میں لمس پڑ جائیں گے یا پہلے ہی کٹوری میں دودھ ڈال کر مکس کر لیں ملک پاوڈر کو اور اس کے بعد ربڑی میں اٹ کر دیں اب چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف تو اس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب بھی ہم آلو کو چھیلتے ہیں تو چھیلنے کے بعد اس کو پانی مڈال دیں نہیں تو ہمارے آلو کالے پڑ جائیں گے یا جو بھی سبجی کے حساب سے آپ کٹ رہے ہیں تو کٹ کے بھی آپ پانی مڈال دیں یا آپ نے زیادہ آلو کٹ لیا ہے اور آپ کے آلو بچ گئے ہیں تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں پانی مڈال کے اگر آپ آلو کو قدقص کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کیسے قدقص کر لیں قدقص کرنے کے بعد اس کو دو تین پانی سے دھویں جب تک کہ اس کا گندہ پانی نہ نکل جائے تو دیکھیں اس میں کتنا گندہ پانی ہے تو ہمیں اس کو دو تین پانی سے دھونا چاہیے جب تک کہ اس کا گندہ پانی نہ نکل جائے یہ آپ جپس بنا رہے ہیں تو جپس کو بھی آپ ایسے ہی دو تین پانی سے دھویں جب تک کہ اس کا گندہ پانی نہ نکل جائے اور اس کے بعد اس کو کسی سٹرینر میں چھان دیں جس سے کہ اس کا پانی نکل جائے اور جو بھی ریسیپی آپ کو بنانی ہے آپ اس کی بنا لیں اب چلتے ہیں اگلے ٹپ کی طرف اس ٹپ میں ہم آپ کو بتاؤں گی کہ جب بھی آپ سبجی بناتے ہیں آپ سوکی سبجی بناتے ہیں اگر اس میں تھوڑا سا نمک زیادہ پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنے چاہیے اگر گریبی والی سبجی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس بہت سارے آپسن ہیں پر سوکی سبجی کے لئے آپ کیا کریں تو میں نے ایک پین میں بیسن لیا ہے ایک سے دو چمچ اور اس کو ہم بھون لیں گے اس کو ہلکا براؤن ہونے تک بھونیں گے تو اب ہمارا بیسن ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو سبجی میں ڈالیں گے یہ میں نے آلو گو بھی کی سبجی بنائی ہے تو اس میں میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی کہ ہمیں کس طریقے سے ڈالنا ہے اس میں ہم ایک چمچ بیسن ڈالیں گے آپ اپنی سبجی کی کوانٹیٹی کے حساب سے ڈالیں تو اس طریقے سے بیسن ڈالیں اس سلو فلیم پر اس کو ایک سے دو منٹ تک بھوننے دیں تو آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹپ اس ٹپ میں میں آپ کو بوٹل ساپ کرنا بتاؤں گی کہ آپ بوٹل کو کس طریقے سے ساپ کر سکتے ہیں آپ نے بہت سے طریقے سے ساپ کیا ہوگا پر اس طریقے سے نہیں کیا ہوگا میں کولگٹ سے ساپ کروں گی تو آپ کے پاس جو بھی پیسٹ ہے آپ اس سے ساپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ بوٹل لیا آپ پلاسٹکی بوٹل بھی لے سکتے ہیں اس کو بھی ساپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور اس میں ہم تھوڑا سا پیس ڈالیں گے پیس ڈالنے کے بعد ہم اس میں گرم پانی ڈالیں گے تو میں نے تھوڑا سا پیس ڈال لیا ہے اب ہم اس میں گرم پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کی کیپ کو بند کریں گے اور اس کو اچھے سے ہلا دیں گے ہلانے سے اس میں جھاگ بن جاتا ہے اور ہماری بوٹل بھی اچھے سے ساپ ہو جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے ہلا دیں تھوڑی دیں تو دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ ہماری بوٹل اچھے سے ساپ ہو گئی ہے بلکل کلین ہو گئی ہے اندر سے اب اس کو ہم ساپ پانی سے دھولیں گے میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے اس کو ہم ساپ پانی سے دھولیں گے دوستو ہم پیس سے بہت ساری چیزیں ساپ کر سکتے ہیں آپ کوپر کے برطن بھی ساپ کر سکتے ہیں تو اس کا میں نے پانی نکال دیا ہے اب اس کو ہم ساپ پانی سے دھولیں گے تو دیکھیں ہماری بوٹل بلکل کلین ہو گئی ہے بلکل ساپ ہو گئی ہے آپ پلاسٹک کی بوٹل بھی اس طریقے سے ساپ کر سکتے ہیں یہ دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس طریقے سے ساپ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی جب بھی آپ کہیں ٹریبل پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دودھ کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس ٹائم کیا کریں اگر دو سے تین دن کے لئے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس ٹائم آپ دودھ کو کیا کریں کہ وہ خراب نہ ہو تو آپ اس پیکٹ کو آپ فریزر میں رکھ دیں آنے کے بعد آپ اس کو نکال دیں اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ کا دودھ بلکل خراب نہیں ہوگا وہ بلکل بیسی کی ویسی رکھا رہے گا تو دوستو آج کی ہماری ٹپس این ٹرکس آپ کو کیسی لگیں ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتے رہے آگے نئی بیڈیو لانے کے لئے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینک یو نئے من الآ Frankfurt ہمارے چینل پر نب廓